بسم اللہ الرحمن الرحیم راستانی ہم سکی راستانی لالالا راستانی 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 گارمنٹ چونکشن لیڈیز مدین، اشعات دین، تبلیغ دین، دفاع دین اور نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا بنیادی مرکز اگر سارے عالم میں کوئی ہے تو یا تو وہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے وہ اظہر من الشمس ہے جس طرح آفتہ بن نصف النہار کی روشنی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اسی طرح مدارس اور مکاتب کی خدمات کے لیے کسی دلیل اور عجت کی کوئی ضرورت نہیں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ نے اپنا فرض اپنے قیام کے پہلے دن سے انجام دیا ہے اور اب بھی انجام دے نہیں ہے ملک کے بدلے ہوئے حالات میں مدارس اسلامیہ کی بھی اہمیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب دینیہ کی بھی بہت اہمیت و ضرورت ہے اس لیے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی ہے جس طرح تعلیم کو بھی زافرانی رنگ میں رنگا جا رہا ہے اور جس طرح بہت تیزی سے ہماری لسنوں پر یلغار ہو رہی ہے اس میں مکاتب ہی ایسے بنیادی ادارے ہیں جو ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم مدارس کو مکاتب کو اور مضبوط کریں مستحق کریں معیار تعلیم اچھا بنائیں اور ہم مکاتب میں صرف نورانی قائدہ تجوید قرط نہ پڑھائیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دین و ایمان بھی اپنے بچوں کو گھول کر پنا دیں اور ان کے دلوں پر صرف ہم حروف تحجی نقش نہ کریں بلکہ توحید و رسالت کے بھی نقش قائم دیں اور وہ ایسا نقش ہو جو کسی کے مٹائے نہ مٹے چاہے زمانے کی گردشیں آئیں لیل و نہار گزرتے جائیں اور زمانہ چاہے جتنا پراشوب ہو ہمارے بچے آنے والے حالات میں ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان ہی کی دعوت دیں اور ایمان ہی پر اپنی جان جعافری پر سکر کریں اس لئے ہم یہ کوشش کہہ دیں کہ مدارس اور مقاتب کو ہم ایک ایسی اجتماعیت دیں اور ایک ایسا ایسی جہد دیں کہ مدارس اور مقاتب ایک دوسرے سے جڑ کر اور باہم ایک دوسرے سے قریب ہو کر ایک ایسی طاقت بنیں جس کو کوئی شکست نہ دے سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت مدارس اسلامیہ اور مقاتب دینیہ پر بہت بری نظریں پڑ رہی ہیں اور یہ سمجھا جا چکا کہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے ملت اسلامیہ کو قوت حاصل ہو رہی ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم نے مدارس اور مقاتب کی عظمت اہمیت قدر منزلت اور افادیت سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو ہمارے دشمنوں نے اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھائے اور اسی لئے مدارس اور مقاتب کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے خطرات کو ابھی سے محسوس کر لیں جس طرح کسان نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اور موصل کی تبدیلی کو وقت سے پہلے محسوس کر لیتا ہے اور اس کے مطابق تیاری کرتا ہے اسی طرح ہم اہل مدارس کو بھی وقت رہتے ہوئے قبل از وقت خطروں کو بھاپ لینا چاہیے اور اس کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے جوا مرد وہ نہیں ہوتا جو مشکلات اور حالات سے دوچار ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دیتا ہے جوا مرد وہ ہوتا ہے جو مشکلات سے پنجازمائی کرتا ہے اور بہادری اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم کرتا ہے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ نے جس طرح اس ملک کی حفاظت کی ہے اب اس ملک کی فرقہ پرستی اور بڑھتیوی نفرت کبھی یہی مقابلہ کر سکتے ہیں اہل مدارس کا یہ پیغام ہے کہ ہر طرف محبت ہی محبت سے منجل کر رہیں جو ان کا کام ہے اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمارے انہی مقاصد کے پیش نظر ہمارے شہری سطح پر ایک وفاق قائم ہوا ایک متحدہ پلے فام تمام مدارس کا پھر مکاتب دینیہ کا کل 20 ستمبر کو اس کی میٹنگ ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھے محول میں بڑی تعداد میں ہمارے مکاتب کے نظامہ ذمہ داران آئے اور ان سب کے اتفاق رائے سے ایک زہری شعبہ وفاق المدارس اور مکاتب کا قائم کیا گیا جس کو شعبہ مکاتب کے نام دیا گیا اور اس میں حضرت مولانا نعیم الزفر صاحب نعمانی ندوی جو نائب امام جامعہ مسجد کے ان کو اس شعبے کا صدر مقرر کیا گیا اور پانچ نائبین صدر حضرت مولانا عمران حسجد ندوی صاحب پاری حفظ الرحمان صاحب مولانا جبار ملی صاحب مولانا حافظ ساجد اشاعتی صاحب مولانا عبد الرحمان جمالی صاحب اس حضرات نائب صدر چنے گئے جنرل سیکریٹری کی حصے سے مولانا عاصف شابان صاحب کا انتقاب ہوا اور پانچ سیکریٹریز چنے گئے قاری ریحان فردوسی صاحب قاری اشفاق صاحب اور اسی طرح مفتی حامر یاسین ملی صاحب مولانا سفیان جمالی صاحب اور ایک سیکریٹری ہمارے حافظ زمین اشاعتی صاحب اور ایک ترجمان چنے گیا ہے مولانا عقید ملی قاسوی صاحب وہ جو ناشاءاللہ بہت تحدق فعال ہیں یہ ایک تنظیمی دھچہ بنا ہے ارکان عاملہ کے نامزدگی کے لئے آج میٹنگ کی گئی تھی جس کی صدارت مولانا عدن سفیان ملی صاحب نے فرمائی اور آج یہ جو نو ملتخب عدداران سے مہد ملت کی جانب سے ان سم عدرات کا استقبال بھی کیا گیا اور کاموں کو آپس میں تقسیم کیا گیا دو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ایک کمیٹی جا کر ان مقاطب کے ذمہ داران سے ملاقات کرے گی جن کا ابھی ہم سے انحاف نہیں ہو سکا اور دوسری کمیٹی بنائی گئی ہے جو نصاب اور نظام تعلیم پر تفسیر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے تجاویز اور مرتب تحریر اور نصاب پیش کرے گی انشاءاللہ اس کمیٹی کے کنویلر حضرت نوانا عمران عسید نبی صاحب کو بنایا گیا ہے اور پہلی کمیٹی حضرت نوانا نعمز زفر صاحب کے قیادت میں مقاطب کے ذمہ داران سے ملاقات کرے گی مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسی پہل ہوگی جو انشاءاللہ ریاست میں اور پھر ریاست کے بعد ملک میں بھی پھیلے گی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ خلوص کے ساتھ شروع کیا گیا یہ کام انشاءاللہ پائیدار ثابت ہوگا ہم انہوں نے تفسیر سے بتایا تیکھ اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جن مدارس میں بے ترتیبی تھی تعلیم کے اندر کچھ کمی تھی نظام کے اندر کچھ حرابی تھی جس کو حکومت بھی چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھے نظام مدارس میں بھی چلے اس کا بھی اس میں اعتمام کیا جائے گا کہ جو کمزور طلبہ ہیں ان پر خاص طور سے خصوصی توجہ دی جائے گی ان کے نظام کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی اور ان طلبہ کے ان پر محنت کر کے ان کو ملکوں کا بہترین شہری بنانا با اخلاق کردار ادا کرنے کا ان کو حامل بنانا پیار محبت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا یہ اس کا بھی مقصد ہوگا کہ طلبہ کے اندر وہ تمام صلیتیں پیدا ہو جائیں ورنہ سالین کے اندر کمزوری ہوتی ہے سالین کے اندر اچھی نہ ہوتی تو اخلاق بنی ہوتے ہیں ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے ان تمام کا احتمام کیا گیا ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کمیٹی ریفات کے ذریعے جو کام ہوگا وہ شہر کے لیے ریاست کے لیے اور ملکوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ من اور نیکنامی کا باعث ہوگا اللہ سے تو ہے کہ اس مقصد میں ہم تمام کو کامی رہتا فرمائیں اور ملکوں کے لیے بھی مقصد ثابت ہے اور ملکوں کے لیے بہت زیادہ